پاکستان تحریک انصاف کی اتجاز کی کول کے حوالے سے آزادی فلائی اوور پر پولس کی باری نفری قیدیوں کی وینز موجود ہیں آزادی فلائی اوور تشہدرہ سڑک دونوں اطراف سے کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی ہے لاہور سے موٹر بیز ہر طرح کی ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ہے ہمیں جوائن کیا ہے ارباز خان نے وقاس احمد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے پہلے رکھ کر لیتے ہیں ارباز خان کا جو کہ آزادی چوک فلائی اوور پر موجود ہیں آہ ارباز آگاہ کیجئے کیا سورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پر ہاں جی بالکل پاکستان تحریک انصاف کا ہے جو آج اتجازی کول تھا اس کے حوالے سے اس وقت ہم موجود ہیں آزادی فلائی اوور کے اوپر جہاں پر کنٹینرز لگانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اگر بات کی جائے جو آزادی چوک فلائی اوور تا شادرہ ہے دونوں اطراف کے اوپر کنٹینرز لگا دیئے گئے ہیں اور اس کو مکمل طور پر بند گیا اسی کے ساتھ ساتھ آزادی چوک تا بادامی باگ جانے والا جو راستہ تھا اس کو ایک اطراف سے بند کر دیا گیا ہے دوسری اطراف کے اوپر ابھی کنٹینرز تو موجود ہیں مگر ان سے رستہ جو ہے وہ بند نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کی عام دورف کافی بڑی طرح متاثر ہو چکی ہے اگر ہم بات کریں یہاں پر پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کے متوقع ہے کہ ان کی کسی تعداد جو ہے وہ یہاں پر آئی گی اور جو احتجاج ہے اس کو کیا جائے گا جس کے چلتے پولس کی بھاری نفری جو ہے وہ موجود ہو چکی ہے پھر چاہے وہ پی آر او ہو ہو یا پھر انٹی ریٹ فورس ہو ان کے جو اہلکار ہیں وہ یہاں پر جمع ہیں ان کی کسی تعداد یہاں پر جمع ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کا ناکھتوار واقعہ ناپیش آئے اس لئے وہ یہاں پر آئی ہوئے ہیں شہر لاہور کے اندر رفعہ ایک سو چواریس نافذ ہونے کی وجہ سے اگر یہاں پر کارکنان جمع ہوتے ہیں تو اس کے خلاف جو پولس والے ہیں وہ اپنی کاروائیاں کریں گے مگر تاہال پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن جو ہے وہ یہاں پر جمع نہیں ہوا کوئی بھی ابھی تک لوگ یہاں پر دیکھنے میں نہیں آرے صرف شہری جو کہ اپنے اپنے راستوں کو اپنے اپنے گھروں کو کاموں پر جا رہے تھے وہی یہاں پر صرف نظر آ رہے ہیں پولس والوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تقریباً دو سے تین گھنٹے تک کے اندر جو ہے متوقع کے کارکنان یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے آئیں گے اور ان کے آتے ساتھ ہی جو تمام تر راستے ہیں ازادی چوک فلائی آور کے مزید ان کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا جی جی ارباز ہمارے ساتھ رہیے گا رکھ کریں گے وقاس احمد کا وقاس صاحب کہاں پر موجود ہیں اور اس ایریا میں کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں ٹرافک کی روانی کی ساتھ ساتھ یہ بھی بتائی گا کہ کتنی نفری موجود ہے پولس کے اس وقت پاں پر آہ میں اس وقت موجود ہوں بابو صاحب انٹرچینج پر جو کہ الہور اسلامباد موٹرے پر داخلی راستہ ہے ایک اور کل صبح تقریبا سات بجے سے یہاں پہ ڈیپلائیمنٹ کیا دی گئی تھی جو کنٹینرز لگا کر جو تین سطح کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور پولس کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے اور کل سے یہی صورتحال ہے نہ صرف موٹرے کی انٹری کو جو ہے وہ بلوک کیا گیا ہے بلکہ بابو صاحب وہ انٹرچینج کی طرف آنے والے جو راستے ہیں خواب وہ آپ ٹیم خانہ چوک سے آئے یا پھر آپ جو ہے وہ بند روڈ استعمال کرنا چاہے اس کو بھی خاردار تارے اور کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج بھی ہے اور لہور اسلامباز موٹر ویس پر جو مینٹینس ورک ہے وہ بھی ہو رہا ہے تو اس لیے کوئی بھی گاڑی خواہ کسی بھی قسم کی ویکلز ہو اس کو نہ تو موٹر ویس پر داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے اور نہ ہی موٹر ویس سے ایکٹر کی اجازت دی جا رہی ہے جو صورتحال یہاں پہ ہے بابو صاحب انٹرچینج پر اسی طرح کی صورتحال آپ کا ٹھوکر انٹری پوائنٹس پر بھی ملے گی اسی طرح کی ٹھوکر جو صورتحال ہے وہ لہور اس لہور سیاکوٹ موٹر ویس کے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر بھی ملے گی اور کیونکہ ان تینوں جو تینوں انٹری پوائنٹس ہیں موٹر ویس کے یہ رنگ روڈ سے کنیکٹ ہے تو اسی لیے رنگ روڈ کو بھی جو ہے وہ ٹرافک کے لیے بند کیا گیا ہے اب تک کوئی بھی جو احتجاج کے لیے شخص یہاں پہ نہیں آیا لیکن پولیس جو ہے وہ اپنی پوری پیاری کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے اور جو اقتدائی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا موٹر ویس کی بندش کے حوالے سے وہ دو روز کا تھا کل کر دو گزر چکا ہے آج کا روز جو ہے باقی ہے لیکن اس حوالے سے پولیس طرح کا کہنا ہے کہ اگر جو ہے وہ صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو جو بندش ہے موٹر ویس کی اس میں اس کو اکسٹین کر دیا جائے گا تاہم شام کو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ نوٹیفکیشن کا مطابق موٹر ویس کھلیں گی یہاں پھر مزید جو ہے وہ بند رہیں گی جی شام تک فیصلہ کر لیا جائے گا کہ موٹر ویس آیا کھلی رہیں گی یہ بند کر دی جائیں گی وقاس ہمارے ساتھ تھے شکریہ آپ نے تفصیل ان اپ ڈیٹ کیا اور باس خان آپ کا بھی بہت شکریہ